بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم جس سوال کی بات کریں گے وہ ہے سوال کہ دپریشن انسان کو ہوتا کیوں ہے دیکھیں اس کی ہونے کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں کوئی ایک سپیسفک ریزن تو نہیں ہو سکتی اس کی جو سب کے لیے ایک ہی ریزن ہو کچھ لوگوں کو دپریشن کو ماں باپ کی وراثت میں ملتا ہے کچھ لوگوں کو گھر کے محول کی وجہ سے ہوتا ہے ماں باپ کی آپس میں لڑائی بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کی آپس میں نہ بننے کی وجہ سے انسان کافی زیادہ ڈپریس رہتا ہے کچھ لوگ سنسٹیو ہوتے ہیں تو وہ ذرا ذرا بات پر ڈپریس ہو جاتے ہیں آپ کرنا کچھ چاہتے تھے لیکن لائف میں کچھ اور ہو گیا آپ کی خواہش تھی کہ آپ کوئی بڑا آدمی بنیں لیکن انفورشنٹلی آپ وہ نہیں بن سکے کوئی اور بن گئے تو آپ کی لائف جو ابھی right now ہے اس لائف سے آپ نہ خوش ہوں گے اس سے آپ وہ سب نہیں حاصل کر رہے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے آپ کو لائف میں وہ سکون نہیں ہے وہ خوشی نہیں ہے اور اس کی ایک بہت بڑی مثال آج کے دور میں جو ہے وہ لڑکیاں اور لڑکے آپس میں محبت کر بیٹھتے ہیں لڑکی کو جس لڑکے سے محبت ہوئی وہ لڑکا اس کو نہیں ملا وہ لڑکی ایک بہت بڑے ڈپریسن کے فیز میں آ گئی اور اسی طرح ایک لڑکا تھا لڑکی کے معاملے میں بہت زیادہ سنسیر تھا وہ لڑکی اسے نہیں ملی تو وہ لڑکا ایک ڈپریسن کے فیز میں آ گیا پاکستان سمیت آپ کو میڈل ایسٹ میں بہت سی محبتیں ملیں گی اور بہت سے ناکام عاشق ملیں گے جو آپ کو اس وجہ سے ڈپریسن میں آئے نظر آئیں گے کہ جی مجھے فلان لڑکی نہیں ملی مجھے فلان محبت نہیں ملی اب جب ایسے لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمارے در شادی بہت دیر سے ہوتی ہے جب بال سپید ہو جائیں گے تب شادی ہوگی مطلب ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ شادی ہماری چوائس ہے ہم نے جب مرضی کر لی کر لی ایسا نہیں ہے بھائی شادی نیچر لاؤ ہے اور جو چیز نیچر لاؤ کو فولو کرتی ہے وہی چیز سروائیو کرتی ہے ورنہ وہ پے بیک کرتی ہے اچھا جب ہمارے بالوں میں چاندی آ گئی ہم نے شادی کر لی اور پھر جب ہم نے شادی کی تو ہمیں پتا چلا گئے یار یہ تو وہ پارٹنر ہی نہیں تھا جسے میں نے شادی کر لی اور میں جس کو پسند کرتا تھا کرتی تھی وہ تو کوئی اور تھا تو وہ باقی ڈپریشن انسان کا پھر اس زندگی میں گزرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے در ایک بہت بڑی جو ہے وہ معاشرے میں ایک غلط چیز چل رہی ہے وہ چیز یہ کہ ہمارے در دوسری شادی کا کونچرٹ نہیں ہے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے مرد حضرات خاص طور پر جو اپنی شادی سے سیڈیسفائی نہیں ہیں کیونکہ ایک مرد کی فیزیکل ڈیوانڈز ہو رہا ہے ایک مرد کی بنانے والے نیچر اور رکھی ہے فطرت اور رکھی ہے ساری چیزیں اس کی اور رکھی ہیں لیکن جب انسان خوش نہیں ہوتا ہے ایک بیوی سے تو وہ ایک اور کرنا چاہتا ہے تو ہمارے معاشرے میں پھر آتے ہیں چیک ان بیلنس وہ تو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے دوسری شادی کو ہمارے ادھر زنا سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے تو جب معاشرے میں ان چیزوں کو آپ ڈی موٹیویٹ کریں اور غلط چیزوں کو آپ موٹیویٹ کریں تو پھر معاشرے میں صرف غلط چیزیں پر موٹ ہوتی ہیں غلط چیزیں اوپر آتی ہیں ایسی چیزیں جو ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد جب کوئی انسان بہت زیادہ اس ڈپریس کنڈیشن میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس کیا آپشنز بچتی ہیں یا تو وہ زنا کر لے یا چھپ کے نکاح کر لے یا اندر ہی اندر اپنی خواہش کو ختم کر لے اور اندر ہی اندر خواہش کو ختم کرنے کا سلسلہ that is the too hard اس کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا پھر اس کے لیے جنت کی نوید ہے اور یہی کام سب سے مشکل ہے اور یہی کام بہت زیادہ عذیت دے ہے اور ایک بہت بڑی چیز جو میں نے observe کی ہے لڑکیاں اور لڑکے جب جو شادی کے بعد کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو باہر جوب کے لیے چلے جاتے ہیں پھر وہ دو دو تین تین سال بعد اپنے گھر آتے ہیں مطلب کیا سوچ لیا ہے ہم نے کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے کھانا آپ کھا نہیں رہے پھر کوئی کھانا کوئی اور کھا جائے گا پھر آپ کو کہ کھانا گندہ تھا کھانا یہ تھا مطلب ہر کیس میں عورت کو برا کہیں گے آپ آپ تین تین سال کیوں عورت سے دور ہیں آپ وہاں ڈپریس ہیں وہ وہاں ڈپریس ہیں think about it اس لوجک کو سوچیں اس لوجک کو سمجھیں میں بہت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا لیکن یہ معاشرے کی برائیاں ہیں اور ان برائیوں کو ہم نے ہی پالایا اور ہم ہی ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے در کوئی روٹین نہیں ہے کھانے کی رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں پھر لیٹ نائٹ جاکتے ہیں لیٹ نائٹ سوتے ہیں پہلے دو شروع میں تو سب ٹھیک ہوتا ہے پھر بعد میں انسومنیا پھر ڈپریشن اور یہ چیزیں آپ کی لائف کا حصہ بن جاتی ہیں ہماری اب روٹین ایسی بن گئی ہیں کہ ہم سارے کام بیٹھ کے کرتے ہیں لیپ ٹوپ پہ کام کرتے ہیں مونز ہماری باڈی میں کریئیٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم ختم کرنے کے لیے نہ تو انیف ایکسسائز کرتے ہیں نہ انیف واک کچھ بھی ہم ایسا نہیں کرتے کہ جو چیزیں ان کو ریموو کریں ہماری باڈی سے اب یہ سب چیزیں جو ہو جاتی ہیں یہ ایک سویر ڈپریشن کو کریئیٹ کرتی ہیں اور سویر ڈپریشن میں انسان ٹوٹلی مایوس ہو جاتا ہے اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے اپنے آپ سے مایوس ہوتا ہے پھر اسے ایک ہی راستہ نظر آتا ہے خودکوشی کا راستہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خودکوشی کر لوں تو ہر چیز سالو ہو جائے گی ہر چیز ریزول ہو جائے گی اس معاملے کا حل صرف خودکوشی ہے ایسا خیال جب بھی انسان کو آئے تو اسی ایک چیز ہمیشہ زندگی میں سوچ لینی چاہیے کہ اگر کسی مسئلے کا حل خودکوشی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو حرام قرار نہ دیتا جب تک آپ کے پاس سانسیں ہیں آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں جب آپ کے پاس سانسیں نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے مطلب کہ آپ اختیار کسی اور کے پاس ہے اور جب چیزیں اس کے اختیار پہ آگئی نہ پھر ہمارے عمال نامیں کھلیں گے پھر ان عمال ناموں سے فیصلے ہوں گے کہ یہ زندگی بھی جہنم اور وہ زندگی بھی جہنم تو اس زندگی کو جنت بنانے کے لیے اس زندگی کو جنت بنانے کی کوشش نہ کریں یہ بہت مشکل ہے اس کو اتنا آسان ضرور کر لیں کہ آپ اپنی زندگی سے خوش رہیں اور اس کا حل میں اپنے چینل پہ بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اگر آپ کو ڈپریشن ہے انزائیٹی ہے کچھ بھی ہے آپ جب چاہیں ان سب چیزوں سے نکل کے باہر آ سکتے ہیں بس آپ کی چاہت ہو آپ کے پاس اپنے لیے وقت ہو ویڈیوز پڑھی ہیں ویڈیوز کو ٹائم دے ان کو خود پہ رکھ کے دیکھیں یہ کیسے آپ کے لیے کارامہ ثابت ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی سوال ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سوال پر ویڈیو بناوں تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں askkamranasharyf gmail.com اور جو لوگ مجھے پرائیوٹ کوچنگ چاہتے ہیں وہ میرے ویڈیوز پڑھ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے اتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ